چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں ہائے پردہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لادلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں کرسیاں پر قاتلانے شاہ تھے بیچے ہوئے سایہ دیوار میں تھے سب حرم لیکل کھڑے باوفا کو ڈھونڈتی تھی دخترے شیرے جلے چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی دور ہو جا شمر فیضہ چیخ کر کہنے لگی خوف سے مرجا رہی تھی جس کری فران شام ہائے مربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں حکم حاکم نے سنایا باردہ بیمار دو اس جگہ ہی قتل کر دو چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بلتے علی شام کے دربار میں جب علی اکبر کے سر کو سامنے لیا گیا ہو گئی بے ہوش ماں سے نہ سن بھل پایا گیا دختران فاطمہ پڑھنے لگی نہ دے علی شام کے دربار میں